کلاس 7 سٹوژنس کوششن نمبر 7 تک کرنے کے بعد آج ہم لوگ جو ہے کوششن نمبر 8 کے بعد سال کریں گے تو دیکھئے کس حساب سے آپ لوگ ان کو کوششن کو سال کریں گے کوششن نمبر 8 The length and breadth of a rectangular piece of length ایک rectangle piece of length کا ہمیں length breadth ratio میں دیا ہوا ہے 5 is to 3 Total cost If the total cost of fencing اگر اس پورے میدان کو میں fencing اس پورے فیلڈ کو اگر میں fencing لگاؤں گا 24 روپے پر میٹر کے حساب سے تو کتنا خرچہ ہے 9600 تو اس کا لمبائی چوڑائی ہمیں نکالنا ہے جو ریشو میں دیا ہوا ہے اس کو ہمیں نکالنا ہے اس کے لئے سمپل سی چیز ہے آپ لوگوں کو اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے ریشو والا کوششن کیا تھا ریشو والا کوششن جب بھی ہمارے پاس ریشو آتا ہے تو ہم لوگ اس کو بلکل سمپلی کرتے ہیں length is to breadth ریشو میں دیا ہوا ہے length is to breadth length ہمارے پاس 5 ہے ریشو breadth ہمارے پاس 3 ہے let length be سب سے پہلی چیز جو اس نے ریشو میں دیا ہوا ہے اس کے ساتھ میں x جوڑ دیتا ہوں let length be 5x and breadth be 3x 5 ratio تھا 5 کے ساتھ x جوڑا 3 ratio تھا 3 کے ساتھ x جوڑا اب ہمارے پاس کیا ہوتا فارمولا اس کے بعد ان لوگوں نے کیا دیا ہوا ہے پورا جو آپ لوگوں کا یہ 24 سو پر میٹر کے حساب سے خرچہ جو آیا وہ دیا ہوا ہے تو سب سے پہلی چیز ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں جب بھی ہمارے پاس ایک فیلڈ ہوتا ہے فیلڈ کا ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کتنا اس میں خرچہ آئے گا اس کو دیکھنے کے لئے ہم لوگ سب سے پہلی چیز اس کا پیرمیٹر نکالتے ہیں پیرمیٹر یعنی یہاں سے اس کا لمبائی اس کا جو چار دیواری ہے اس لمبائی کو ہم لوگ سب سے پہلا ناپتے ہیں ناپنے کے بعد جتنا اس کا لمبائی آتا ہے اس کو پر میٹر کے حساب سے ہم لوگ پر میٹر سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا خرچہ آتا ہے تو خرچہ اور یہ لیا ہوا ہے ان لوگوں نے پیرمیٹر ہم لوگ نکالیں گے پیرمیٹر اس کو لٹو جتنا خرچہ آیا ٹوٹل جتنا خرچہ آیا ڈیوائیڈڈ بائی پر میٹر کا خرچہ نائنٹی سکھ ہنڈرڈ دیوائیڈ بائی ٹوٹل جتنا خرچہ آیا چوبیس چار سوزا پیرمیٹر تو ہمارے پاس اس کا ملکہ ہم نے یہ پیرمیٹر نکالا پیرمیٹر اس کو لٹو ٹوٹل جتنا خرچہ آیا اب ہمارے پاس پیرمیٹر ٹوٹل جتنا خرچہ آیا تو پیرمیٹر کا فورملا ریکٹینگل میں پیرمیٹر کا فورملا آپ لوگ لاغو کیجئے یہاں پہ ٹو بریکٹ لیند پلس بریت اس اکول ٹو پیرمیٹر آتا ہے آپ لوگوں کے پاس تو ٹو لیند ہمارے پاس 5 ایکس ہے پلس بریت ہمارے پاس 3 ایکس ہے اس اکول ٹو پیرمیٹر آپ لوگوں نے 400 نکال لی اس کے بعد ٹو کا ٹو رہے گا بریکٹ کو سول کیجئے 5 پلس 3 8 ایکس ان دونوں یہ جو آپ لوگوں کے پاس آگئے اس اکول ٹو 400 بریکٹ کو جب بھی ہم لوگ اوپن کرتے ہیں بریکٹ کو سول کرتے ہیں تو بریکٹ ملٹیپلائی میں کنورٹ ہو جاتا ہے 2 ایڈزہ 16 ایکس is equal to 400 اب ایکس ہمارے پاس ایسے ہی رہے گا الپیبیٹیکل ہے اسی لیے اس کا ویلیو نکالیں گے ایکس is equal to 400 16 ملٹیپلائی میں ہے اس سائٹ آئے گا تو یہ جو ہے ڈیوائٹ میں کنورٹ ہو جائے گا ایکس is equal to 400 16 ادھر آیا ڈیوائٹ بنا 16 وانزہ 16 16 ٹوئنٹی فائف آپ لوگوں کے پاس 400 کی انسلیشن ہوا تو ایکس کا ویلیو ہم لوگوں نے نکال لی 25 ٹھیک ایکس کا ویلیو 25 نکالا اب لیندھ اور بریتھ نکالنے کے لئے اس نے ہم سے کہا تھا لیندھ is equal to 5x یہاں پہ ہم نے پہلے لیندھ کیا رکھا تھا 5x رکھا تھا is equal to 5 into ایکس کا ویلیو آپ لوگ put کیجئے x is equal to 25 525 is 125 525 525 1 25 میٹر بریتھ ہمارے پاس آیا بریتھ ہم نے کیا رکھا تھا 3x ٹھیک تو 3 کو ایسی رکھئے into x کا ویلیو 25 put کیجئے 325 is 75 میٹر لیندھ is equal to 125 میٹر and بریتھ is equal to 75 میٹر یہ جو ہے آپ لوگوں کے پاس آ گیا کوششن نمبر 9 ہمارے پاس دیا ہوا find the length of the largest pool ایک لمبا اگر ہم لوگ پول کسی جگہ لگائیں گے that can be placed in a hall ایک hall میں ایک بڑا سا hall ہے اس میں ہم لوگوں نے ایک پول لگایا لمبا سا ایک پول لگایا جس کا لمبائی 10 میٹر ہے کمرے کا لمبائی hall کا لمبائی 10 میٹر ہے hall کا چوڑائی 10 میٹر ہے اور hall کا جو height ہے وہ 5 میٹر ہے تو ہمیں اس پول کا جو پول ہم نے یہاں پہ لگایا اس پول کا ہمیں height length جو ہے نکالنی ہے یہاں پہ dear students آپ لوگوں کو hint دیا ہوا ہے جس question میں hint دیا ہوا ہے آپ لوگ hint کے حساب سے simply نکال سکتے ہو تو یہاں پہ ہم لوگ اس question کو کیسے solve کریں گے تو dear students hint میں آپ لوگوں نے یہاں hint آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے length square plus breadth square plus height square اس کا square root کرنا ہے وہی چیز ہم لوگ کریں گے length square plus breadth square plus height square کا square root تو length کے جگے میں نے value put کیا 10 square plus breadth کے جگے اپنا value put کیا 10 square plus height کے جگے اس کا value put کیا 5 square 10 tens ہنڈرڈ 10 tens ہنڈرڈ 5 5 ہنڈرڈ تو آپ لوگوں کے پاس ابھی square root جاری ہے ان سب کو square root کے اندر جو numbers آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے ان numbers کو آپ لوگ سم کریں گے 10 10 10 10 100 200 200 200 200 plus 25 225 تو 225 کا آپ لوگوں کو square root کرنا ہے square root میں آپ لوگوں کو بتایا تھا جیسے ہم لوگ prime factor factorization کرتے ہیں اسی طرح سے ہم لوگ square root کرتے ہیں 225 تو یہ دیکھئے سب سے پہلی چیز 2 کے ساتھ تو نہیں ہوگا 3 کے ساتھ ہوگا 5 6 7 8 9 ان سب کو سم کیجئے تو 9 9 جو ہے divisible ہے کس کا 3 کا 3 7s are 21 3 5s are 15 3 کے ساتھ ہوگا 3 2s are 6 3 5s are 15 5 5s are 25 and 5 1s are 5 ہم لوگ کر رہے تھے square root square root میں 2 2 کا جوڑی بناتے ہیں 3 اور 3 کا جوڑی بنا 5 اور 5 کا جوڑی بنا ٹھیک تو ہم لوگوں نے کیا کیا 3 into 5 3 اور 5 کا جوڑی بنا 3 اور 5 3 5s are 15 15 میٹر آپ لوگوں کا جو ہے یہ جو پول ہم لوگوں نے ہال میں لگا ہے اس پول کا آیا length تو students اس حساب سے آپ لوگ کریں گے موسیقی موسیقی